پی ٹی آئی کا تم پرسان حال میں مجھے مستقبل کری میں کوئی نظر نہیں آرہا بلکہ دور دور تک حبیب صاحب میں آپ کی رائے سے متفق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ قانونی فورم جہاں پر پاکستان تحریک انصاف گئی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ضابطہ دریافت کر لیا جاتا ہے بعض اوقات معلوم اور بعض اوقات نامعلوم کہ جس کو پورا نہ کرنے کی پاداش میں اس کو کوئی سخت ہزا مل جاتی ہے آپ دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن میں کہ اس نے اس کے اندرونی انتخابات کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور سپرم کورٹ نے بھی اس کے اوپر کہا کہ ہاں جی آپ نے تو چکے الیکشن نہیں کروایا انٹرا پارٹی تو لہٰذا آپ کا تو ملے کا نشان نہیں ہوگا اور یہ اس وقت کیا گیا جب الیکشن کا شیڈول آ چکا تھا تو ظاہر ہے اگر دستور کا اور پارلیمانی نظام دستور کے ڈھانچے اور پارلیمانی نظام کی روشنی میں تیخ شدہ پرنسپلز کے اوپر فیصلہ ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی مل جاتا پاکستان تحریک انصاف کی یہ نوبت ہی نہ آتی کہ وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں کنورٹ ہوتی اور چلی یہ کنورٹ ہوگی تو اس کے بعد نشستیں جو ہیں وہ بھی مل جاتی مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور اب ہائی کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ظاہر ہے یہ ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام اور ان کے فیصلوں کا اور ان کے اوپرنویشن کا ہم بے واجب ہے تو اس کو تسلیم کریں لیکن ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دستوری دہنچہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں پاکستان میں یا سارے کی ساری جو چیزیں ہیں وہ سمٹ کے صرف جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن منزی نو فور ہے اور اس کی شک میں کہ جناب آپ نے لسٹ پہلے جمع کرانی تھی فلان تاریخ کو بل پے کرنا تھا کہ ساری کی ساری شکے سارے کا سارا قانون اسی میں سمٹ آیا ہے کیا اگر کیا جب ہمارے ملک میں ہمارا جو دستور ہے وہ آزاد شخص کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے قاضی صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیا ایسی صورت ممکن ہے کہ نہیں کہ 266 جنرل نشستوں میں سے 265 تو آزاد جیت جائے اور کوئی ایک نشست ایک پارٹی لے کے آ جائے ایک پارٹی جیت جائے تو پھر وہ لوگ تو جو 265 ہیں وہ آزاد رہنا دوبارہ کریں اور ایک پارٹی جو ہے تمام کی تمام جو نشستیں ہیں دوسری جو 60 کے قریب بنتی ہیں جو بلواستہ طور پر مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر قابض ہو جائے کیا یہ کرینے انصاف اور کرینے کیاس ہے جب آپ دستوری دھانچے کا مطمئے نظر اس طرح نظر انداز کر دیں خوابو الیکشن کمیشن نظر انداز کر دیں خوابو پشاور ہائی کورٹ نظر انداز کر دیں تو کم از کم اس پر سینہ کو بھی تو ضرور کرنی چاہیے اور اگر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ وہ قانون اور دستور کی شہرہ پہ چلتی ہے یا اس طرح چلتی ہے کہ جس طرح اس نے وہ پگڈنڈی دریافت کر لی جس پر چلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخاب نشان بھی چھینا جا سکتا ہے اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے یہ تشریح کا معاملہ ہے یہ قانون کے اطلاق کا معاملہ سیرے سے ہے ہی نہیں لیکن الیکشن کمیشن بھی یہی کر رہا ہے اب ہمارے پانچ ججوں نے یہ کر دیا ہے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے اچھا جناب اپنا حبیب اکرم صاحب یہ ایک مجھے ایک اور بھی بات لگتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو مادل بیٹھ کیا ہے چائنیز مادل مادل کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں نا جہاں جہاں یہ جو پولٹیکل الیٹ نے جمہوریت کے نام پہ جو لوٹ سیل لگا رکھی تھی ہم جمہوریت کے خلاف تو نہیں ہیں مگر جمہوریت اگر مال بنانے کا ہی ذریعہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے لیبرل ڈیموکریسی جو کھجل ہو رہی ہے اسی وجہ سے جو سیریس حصے ہیں ہماری ریاست کے انہیں ایک سپرا بارڈی بنانی پڑ جاتی ہے اور بڑے ایس ای ایف سی کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر جو ہے یہ وزارت خزانہ یہ سارے کام جو کرنے تھے ڈار صاحب نے حفیظ شیخ صاحب نے شوقت ترین صاحب نے انہوں نے تو مافی چاہتا ہوں بیڑے گھر کی کیے تو پھر ہم کیا کریں ملک تو چلانا ہے دیکھئے یہ قائد صاحب بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ جناب کوئی چائنیز موڈل چائنیز چائنا نے جمہوریت کے بغیر بھی ترقی کر کے دکھا دی لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی تو جمہوری ایسے ادوار رہے ہیں کہ جب جمہوریت نہیں رہی تو اس وقت پاکستان نے کتنی ترقی کر لی تھی کیا پاکستان میں جنرل جاول ہاتھ کسی جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کے آئے تھے جنرل پرویز مشرف نے کیا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تشریف آئے تھے جنرل یائیہ خان کیا یہ سب لوگ جنرل ایوب کیا اس لیے آئے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ جمہوریت کو گالی دینا نہائیت آسان ہے کہ جب اس کو پہلے آپ پلیوٹ کریں پہلے اس کے ڈیزلٹس نہ مانیں جمہوریت فیصلے کو نہ مانیں اور پھر کہیں گے دیکھیں جمہور نے تو اس طرح کے لوگ منتخب کی تو ظاہر ہے پھر جمہوریت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے گا مطلب میں آپ کو یہ بات بھائی یہ بات تو دنیا کہہ رہی ہے کہ جمہوریت نے خاجہ آصف کو منتخب نہیں کیا جمہوریت نے اور بہت سارے لوگوں کو منتخب نہیں کیا جو اس وقت اسمبلی میں ہے ایسے ایوب اپنا عبیب صاحب جمہوریت کے نام پہ جو ہمارے ساتھ کھلوار ہوا وہ تو چھوڑیں پھر پیچھے سے شروع ہو جائیں گے میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سے باتوں کا مزہ بڑا آتا ہے بات یہ فرمائیے وہ یاد ہے آپ کو ایک ہوا کا بہت بڑا جھونکہ آیا تھا میلے میں جاتے ہوئے ایک آدمی کا چادر اس کے بیچاری پرنا جسے کہتے ہیں وہ اڑ گیا تھا تو وہ آپ سے پہ کسی نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا جی میلہ ہی میرا پرنا اڑان لی ہو ہے لگا سی یہ جناب سرکاری ملازمین جو ہیں اپکا کے لوگ آج فرید کوٹ ہوس میں مجھے کسی ان کے ٹریڈ یونینسٹ نے کہا جی کہ ہم وہاں آ رہے ہیں فیصلہ باد میں کچھ لوگ نکلے ہیں کوئی کیمرہ نہیں ہے ان کی ترخواہیں پینچن اس پر اٹیک آ رہے ہیں تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اوپر جو ایک جالی ڈراما لگا ہوا ہے کہ یہ کبھی دوست بن جاتے ہیں کبھی کسی کا پیٹ پارتے ہیں پھر ساتھ بیٹھ کے حکومت بھی کرتے ہیں ایک ہی دسترخان پر روٹی کھاتے ہیں نیچے غریب کا گلہ کٹتے ہیں جس طریقے سے آج ایک سولہ رکنی کمیٹی بن گئی ہے جو اب ان غریبوں کی مزید کھنچائی کرے گی تو یہ بھی ہماری ایک لیفٹ والوں کی رائے ہے اس سے کیوں آپ کی رائے ملتی جلتی ہے یا نہیں دیکھیں جہاں تک پینچن کا معاملہ ہے تو میں اس پر اس حد تک متفق ہوں بلکہ میں اس کا پروپوزل بھی رہا ہوں اور اس کا کسی حد تک آپ یوں کہہ لیجئے کہ سپورٹر بھی رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پینچنز جو ہیں ہمارے بجٹ سے نکلنی چاہیں پینچن کا معاملہ جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے اور پاکستان میں پینچن کا معاملہ اتنا غیر فطری اور غیر حقیقی ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ پاکستان کو چلا نہیں سکتے آپ کو یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو پینچن کا معاملہ ہے اسے کم از کم بجٹ ضرور الگ کیا جائے ہاں دوسری سوال یہ ہے کہ کیا پینچن ہونی نہیں چاہیے پینچن ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ایک شخص جو اپنی زندگی کے تیمتی سال سرکار میں گزارتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ترخواہ بھی نسبتاً کم ہوتی ہے اگرچہ اس کی سعودیات بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو سرکار کی جو شرائطِ بلازمت ہے وہ سب سے اچھی ہونی چاہیے ہاں اس کو پینچن ملنی چاہیے میں زمین سوال کرتا چاہتاً تاکہ بہت ساری باتیں آ جائیں اب دیکھیں نا ایک تو وہ ہیں جنہیں تیس لاکھ کا پلات ملتا ہے اور وہ پچیس کروڑ کا بکتا ہے پھر پر ذاتی مثالیں موجود ہیں گریڈ بائی سے اوپر میں ان کا نام نہیں لیتا اور ایک وہ ہے جن کو اپنی ترخواہ کی جو کہ لاکھوں میں ہے ملین سے اوپر کی ہے اس کا اسی سے سیونٹی ایٹ پرسنڈ ان کو پینچن ملتی ہے ہیلتھ فری بجلی فری ہر چیز فری اوہ حضور یہ سولہ سولہ گریڈ سے نیچے کے جو زلط بھری زندگی والے ہیں اوہ انہی کا پیٹ کاٹنے ہم نے تیس بلین ڈالر جو اس کو ہم پالتے ہیں شرافیہ کو ہم وہ ان کے موہ سے یہ یہ نوالہ کیوں نہیں باہر کھینچتے جی لاسٹ منٹ سر دیکھئے نوالہ تو کھینچنا منتا ہے اس میں تو اب یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جہاں تک پہنچ چکا ہے اس میں اشرافیہ کو پیٹ کاٹ کے دکھانا پڑے گا نظر آئے ہمیں کہ ہاں دیکھیں کہ اگر ہم ہمارے پیٹ میں پتھر بندہ ہے تو ان کے پیٹ میں بھی کچھ پتھر بندہ ہے لیکن یہ جو پینچن کا معاملہ ہے اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے ایموشنل کہ آپ اس کو جذباتی فکروں کے تراظر میں دیکھیں اور ایک ہے دلائل کہ اس کو سریح معنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز فیزیبل ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں دیکھئے آپ پریکٹیکلی جو پینچن ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے پینچن موجودہ طریقے کار کے ساتھ پینچن ہونی چاہیے کئی صاحب یہ بار بار ارس کرو پینچن ہونی چاہیے پینچن کا طریقے کار بدلنا چاہیے